اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خریہ سے ہوں گے تو آج ہے چوبیس جون سال دوہزار بیس اور دن ہے منگل کا تو آج میں آپ کے ساتھ گوڈ نیوز شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے وہ کیا گوڈ نیوز ہے آپ سب کو پتا ہے کاروبار کھل چکے ہیں نائنٹی ایڈ پرسنٹ کاروبار سب کھل چکے ہیں ٹو پرسنٹ رہ گئے ہیں ٹو پرسنٹ وہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ہائی لیول کے کام ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے کاروبار کھل گئے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کمیٹی نے 56 کاروبار اور کھول دیئے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ کون کون سے کاروبار ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ اردو اور انگلیش دونوں میں آپ آرام سکون سے پڑھ سکیں گے لیکن میں واضح طور پر ان کو بتاتا چلوں جو لوگ میری ویڈیو کی نیچے کمنٹس کرتے تھے کہ کیا یہ والی چیز کھل گئی ہے ہم نے کام پر جانا ہے ہم گھر بیٹھے ہیں پریشان ہیں جو بھی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں مال اور کمرسل کمپلیکس جو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ والا مال کھل گیا ہے وہ والا مال کھل گیا ہے تو انہوں نے منشن کر دیا ہے کہ مال اب آپ کھول سکتے ہیں اور فش مارکیٹس میں اگر بات کی جائے تو مطرہ سوک سیب اور سویک اور ایبری وغیرہ کے کھل گئی ہیں اس کے علاوہ آپ بات کی جائے تو ہاں لوگ کلات کی پوچھ رہے تھے کہ کپڑے بھیجنے والے جو دکانے تھیں وہ والی کھل گئی ہیں جی بالکل کھل گئی ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیلرز ٹیلرز کی کافی میسیجز ہوتے تھے تو ٹیلرز بھی جینز اور لیڈیز دونوں کھل گئی ہیں اس کے بعد جو ڈرائیونگ سکولز ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں بلڈنگ کنسٹرکشن بھی کھل گئی ہیں اور ایک گوڈ نیوز یہ ہے جو مجھے ڈر تھا جو فریش ویزے جو ورک پرمٹ کی بات ہو رہی تھی کہ مین پاورز کی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی کھل گئی ہیں مین پاور آفیس بھی کھل گئی ہیں اس کے بعد انسٹالنگ کیمرہ اور سیکیورٹی سسٹم کے لیے والے بھی کھل گئی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں ابھی میں نے آگے کمنٹس بھی پڑھنے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کاپی کر کے رکھ دوں گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اردو اور انگلیش میں اگر آپ نے تفصیلیں پڑھنا ہو تو آپ اردو اور انگلیش دونوں میں پڑھ سکتے ہیں تو ابھی آگے چلتے ہیں ہم کرونا وائرس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو کرونا وائرس کے ریلیٹڈ آج کل کی نسبت 22 کی نسبت 23 میں کیسز کم ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہیں ٹوٹل کیسز کی بات کی جائے تو 1318 ٹوٹل کیسز ہیں جن میں سے نان اومانی 465 ہے اور انفرچنٹلی جو اومانی ہے 853 اومانی لوگوں کو کیس سامنے نظر آیا ہے اس حساب سے ٹوٹل 1318 ٹوٹل کیسز ہو گئے اگر پچھلے سارے کیسز کو کاؤنٹس کیا جائے تو وہ ہو گیا 32394 ٹوٹل کیسز ہیں اگر ریکووریز کی بات کی جائے تو 17279 ٹوٹل ریکووریز ہوئی ہیں اور اگر 21 میں ڈیتھ کی بات کی جائے تو 23 جون میں اگر ڈیتھ کی بات کی جائے تو 3 نئی ڈیتھ ہیں ان کو ٹوٹل ملا کے 140 ٹوٹل ڈیتھ ہو چکی ہیں اومان میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلو میں تھوڑی سکپ کر گیا ہوں اس ویڈیو کو جو میں کاروباری کی بتا رہا تھا کہ یہ والے کام کھل گئے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کام پر جا رہے ہیں تو آپ کے موہ پہ ماسک ہونا چاہیے جتنی دیر آپ کام پر کھڑے رہیں گے دو میٹر کی دوری آپ نے اپنے امپلائی سے اپنے دوست سے یا بھی جو بھی ہوگا آپ کے پاس آپ نے دو میٹر کی دوری بنائی رکھنی ہے اگر پولیس آروپی آپ کو پگڑ لیتی ہے تو آپ کو اور آپ کے باس کو جرمانہ ہو سکتا ہے تو چلیے سوری میں کرونا سے سیدھا دوبارہ یہاں پر آ گیا تھا تو میں واپس چلتا ہوں تو کرونا وائرس کے لیٹڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں کومنٹس کتے ہیں کیونکہ آج زیادہ نیوز نہیں دے پاؤں گا کیونکہ کومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں تو اس حساب سے میں چلتا ہوں جو 23 جون میں کومنٹس آئے تھے لائک کل والی ویڈیو میں کومنٹس آئے تھے ابھی ان کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں مسکت سے پاکستان پنجاب کی کسی بھی شہر میں بیج دیں ٹکٹ کر دیں نمبر بھائی نے بیج دیا انشاءاللہ بھائی میں آپ سے رابطہ کروں گا آج تو نہیں بلکہ کل بھی نہیں پر سو 26 کو میں آپ سے رابطہ انشاءاللہ کر لوں گا اسلام علیکم بھائی مسکت ائرپورٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں بھائی مسکت ائرپورٹ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت جلد کھل جائے گا ابھی تو اس طرف سے ائرپورٹ کی طرف سے نوٹفیکیشن نہیں آیا لیکن اگر آپ نارمل فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو نارمل جو فلائٹس ہیں وہ آپ کی کھولنے کی تقریباً پندنہ کو جا کے لیکن ائرپورٹ انشاءاللہ جلد کھل جائے گا گاڑی نام کروانی ہے دوسرے آدمی کے نام پر ہے شرطہ کب کھلے گا بھائی انشاءاللہ یہ آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں شرطے کا تو وہ ڈیٹیل میں نام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کل پرسو تک وہ بھی گوڈ نیوز آ جائے گی اس کے بعد آ گیا ہے جی بھائی انڈیا ٹو امان فلائٹ کب اوپن ہوگی بھائی انشاءاللہ اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن انڈیا سے امان ابھی تک کوئی بھی ایسی آپ ڈیٹ نہیں ہے مسکر ٹو لکھنو کب جائے گی بھائی شیڈیول میں نہیں آئی انشاءاللہ اٹھائیس کو دنیا انڈیا کا شیڈیول آئے گا اس میں لکھنو کا نام ہنڈرٹ این ٹین پرسنٹ ہوگا انڈیا سے امان آنا ہے تو کیا انڈین ایمبیسی میں ریجسٹریشن کروانا ہوگا نہیں بھائی انڈین ایمبیسی نے بھی تک ایسا کوئی بھی میں تب رد عمل نہیں کیا جو وہاں سے ایدھر آئیں گے تو کسی کو ویریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں اور ابھی آئیں گے بھی یا نہیں یہ بھی نہیں بتایا تو اسلام علیکم بھائی جان انڈیا نارمل فلائٹس کب تک چلیں گی بھائی نارمل تو نہیں کہا جا سکتا لیکن چلیں ٹونٹی فائیو ٹھائی پرسنٹ پندرہ تک ممید ہے جب ائرپورٹ کھلیں گے تو ساتھ ہی فلائٹس بھی پانچ تاریخ پر چینج کراچی یہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کراچی کا ٹکٹ لیا آپ اس کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں جب تک ائرپورٹس نارمل شیڈیول پر نہیں آتے آپ کا ٹکٹ چینج نہیں ہوگا اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو سلامیر لائن بھی ٹوٹل ریفنڈ آپ کو دے رہا ہے آپ اپنے ریجنٹ کو بولیں وہ ٹکٹ کو ریفنڈ کر دیں اور آپ نئی ٹکٹ لے کے پاکستان چلے جائیں اسلام علیکم امتیاز احمد انڈیا رہنے والا ہوں میں آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے جس ویزا ختم ہو گیا ہے ٹوریس ویزا ختم ہو گیا ہے دو سال کا ویزا بنا ہے اچھا بھائی مجھے لگتا ہے آپ ٹوریس ویزے پر آئے تھے تو آپ اس کو ورک پر مر پر چینج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن رول کے مطابق آپ کو ایک دفعہ ایکزٹ ہونے ہی پڑے گا دن آپ کا ویزا چینج ہو گا ٹوریس سے ورک پر مر پر اسلام علیکم بھائی بریمی میں ہوں بریمی سے ہوں ایکچلی مجھے کراچی جانا ہے لیکن ویزا ایکسپائر ہے آن لائن ویزا رینیو کروا دیا ہے لیکن ابھی تک بتاکہ نہیں بنایا بھائی آپ کو میں نے کل بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بتاکہ وغیرہ بنوا کے جائیں یہاں سے کلیر ہو کے جائیں جو واپسی کا شیڈیول ہے واپسی کا شیڈیول تھوڑا خراب ہونے والا ہے اس لئے جاتے ہوئے گا سارا کام اپنا ادھر سے اوکے کر کے جائیں بھائی جن اینڈیا کے لئے نارمال فلائٹس کب کھلیں گی بھائی پندرہ کے بعد اسلام علیکم بھائی جن مسکت سے کرنچی کی کراچی کی چاہیے کرنچی کراچی کی نہیں اچھا بھائی آپ کو ٹکٹ چاہیے میرے پاس آپ کا نمبر آگئے میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا بھائی میں پاکستان ہوں یہاں ایک فیملی نے لہور سے مسکت کا ٹکٹ لیا ہے مسکت سے سلالہ بس کی ٹکٹ ہے نہیں بھائی ابھی تک بس سرویس سٹارٹ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں سٹارٹ وہ بھی ہو جائے گی جس طرح ابھی چیزیں مقردہ کھول دیئے انشاءاللہ بس سرویس بھی سٹارٹ ہو جائے گا اسلام بھائی جو آپ کی ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہے جی بھائی اگر آپ نے ہم سے ٹکٹ لیا ہے تو پچھلے بھی چار جو فلائٹ گئی تھی وہ دن سیم رہا تھا ہاں کچھ گھنٹوں کا فرق آ گیا تھا تین چار گھنٹیں لیٹ گئی تھی ماری فلائٹیں لیکن وہ گئی سیم ڈیٹ کو تھی اگر آپ نے مجھ سے ٹکٹ لیا ہے کراچی لہور یا پھر ملتان کا تو انشاءاللہ ڈیٹ سیم ہوگی ٹائم کا کچھ نکا جا سکتا ہے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا ضرور بھائی باربر شاپ کب کھولے گا بھائی ایم ریلی سوری مجھے لگتا ہے کہ باربر شاپ نہیں کھولا ہے میں نے نوٹیفکیشن میں یہاں غور نہیں کیا ہے لیکن میں ابھی دوبارہ پھر وہ جو آیا ہوا ہے آج نوٹس آیا ہے اس پر مغور کر کے آپ کو کومنٹ میں میں ضرور بتا دوں گا اور میں بھی سلالہ آنا چاہتی ہوں میرے بھی فیملی ویزا ہے میری بہن وہاں سے آنے کیلئے جو ہے آپ کو فارم فیل کرنا پڑے گا جو کہ میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کل والی میری ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گی سلال پرنٹی پلیس اوپن ہو گئے ہیں گورنمنٹ جی بالکل بھائی ہو گئے ہیں آپ اپنے سپانسر سے بات کریں بھائی امان سے سیالکورٹ کا ٹکٹ یار بتا دیں بھائی سیالکورٹ کا ٹکٹ میرے پاس ختم ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس لہور اسلامباد اور پشاور کا آئے گا وہ بھی ٹونٹی سکس کو آئے گا ویڈس ایپ نمبر مسکس سے پنجاب کے کسی بھی سٹی بھائی میں انشاءاللہ آپ کو لہورین اسلامباد کی دے دوں گا لیکن وہ چھبیس کو دوں گا میں آپ کا نمبر بھی سیف کر لوں گا سکول یہ کیا خان بھائی نے کیا کہا یہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے جی سکول کے بارے میں بتائیں دبائی کب کھلے گا بھائی سکول دبائی کا جو ہے وہ آپ جولائی اگست سپٹمبر میں جا کے میرے حساب سے سپٹمبر میں کھلے گا لیکن اس سے پہلے بھی کھل سکتا یہ کنفرم نہیں ہے لیکن جو میرا خیال ہے وہ سپٹمبر میں جا کے کھلے گا اور نیچے آگائی جی میں نے آن لائن بکنگ کی تھی دبائی کراچی کے لئے سلام ائرلائن کا پانچ طریق پر جائے گا کہ نہیں بھائی اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر آپ نے سلام ائرلائن کا ٹکٹ لیا ہے آپ نے یہ غلط کیا ہے کیونکہ یہ وائے پر بھی ہے اور اوپر سے دبائی ائرپورٹ اگر کھل گیا تو اس کے لئے پھر آپ کو امان کا ائرپورٹ بھی کھلا ہونا چاہیے اگر دونوں ائرپورٹ کھلے ہوں گے تو آپ جا سکیں گے نہیں تو پھر آپ ٹکٹ کو ریفنڈ کر دیں گے بھائی مجھے بھائی مجھے بھی بتا دو کہ سیالکورٹ کی فلائٹ ہے تو بتا دیں بھائی ابھی فیل حال موجود نہیں ہے وہ اس میں سیٹیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں بھائی لہور کے لئے ٹکٹ چاہیے پلیز رابطہ کریں انشاءاللہ بھائی میں آپ کو پرسو رابطہ کروں گا ٹونٹی سکس کو رابطہ کروں گا سلام ائرلائن کا بھائی بتاؤ کہ ہوگا آج یہاں پانچ تری پر بھائی وہ میں نے آپ کو ریڈی اوپر بتا دیا ہے نا بھائی مجھے لہور یہاں اسلامباد کا ٹکٹ چاہیے بھائی انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کر لوں گا میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو پھر آپ مجھے رابطہ کر لیجئے گا سیم موبائل نمبر پر اور نیچے آگے بھائی جی میری پندرہ جولائی کی چھوٹی ختم ہوئی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا تھا اور صبر کر لیں انشاءاللہ آپ کا بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ بتاؤں گا لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کی چھوٹی ختم ہو گیا ابھی وہ آئی نہیں سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے لیکن اس کی تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوں گی آروپی کی طرح سے جو ہی وہ والی ریکوائرمنٹ آئیں گے تو میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور ان بھائیوں کو منشن بھی کروں گا جن بھائیوں نے یہ ویڈیو کیا ہوا ہے بھائی احمد آباد کی فلائٹ کب ہے اور ریجسٹریشن کیسے کروانا ہے بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا ریجسٹریشن والا اگر تین چار مجھے انڈین بھائی اور بولیں گے تو میں پھر سپیچل وہ والی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو لنک سینڈ کروں گا ریجسٹریشن کا بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو اس ویڈیو بان دونے کے بعد وہ ریجسٹریشن فارم نیچے سینڈ کر دوں گا اگر آپ فل کر لیں تو ٹھیک نہ کریں تو کل والی ویڈیو میں دوبارہ کیجئے گا میں پھر ویڈیو آپ کے لئے بنا ہی دوں گا سپیچل اور سار ابو زبی سے پار دوبائی جا سکتا ہے یا نہیں بھائی ٹرانسپورٹ مجھے لگتا ہے کہ کل کھل جائے گی لیکن کنفرم نہیں ہے میں اس طرح موان میں ہوں زیادہ کنفرم نہیں ہے لیکن میرے حساب سے کل آپ ٹریول کر پائیں گے شاجہ سے سوری ابو زبی سے دوبائی کے لئے کیونکہ ابو زبی سے دوبائی کے لئے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹا بھی لگ جاتا ہے تو یہ کل کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ بائی کوئی پاکستان کی فلائٹ ہوئی تو بتانا میرا نمبر اوکے میری جان میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا یہ ہے جی بائی فیملی ویزا کے لئے آئی ایئر بیبی اچھا ون ایئر بیبی کا گیم کا میڈیکل چاہیے پاکستان سے جی میرے بہین یا میرے بھائی جو بھی ہو آپ کو ابھی سعودی عرب جانے کے لئے میرے حساب سے گیم کا تو نہیں بچے کا چاہیے ہوگا لیکن آپ کو پی سی آر چاہیے ہوگا اور یہ ساتھ ساتھ میں دبائی والوں کو بھی بتاتا چلو اگر دبائی والا کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا تو جو لوگ دبائی ائرپورٹ پر جائیں گے ان کو پی سی آر مطلب کرونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی جب وہ دبائی ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو دبائی حکومت وہاں پر ہی آپ کا کرونا ٹیسٹ کرے گی ایسے یار فون فون نہیں کر پائے گا میں کیسے بڑا جگہ اوکے سوری بھائی میں نہیں سمجھ پایا نیچے بھائی نے بولا جی اسلام علیکم جی والیکم سلام میرا بھائی میری جان اور یہ ہے جی اسلام آباد یہاں پشاور ماؤ گئی اس کی بلوچز کی کشم بھائی انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کرلوں گا فکر نہیں کریں پرسو میں آپ سے رابطہ کروں گا بھائی جان اور پشکور کھلوں گی پشکور کھلوں گی بھائی آپ نے شاید کسی سیکٹر کا نام دیا سوری میں نہیں پڑ پایا یا میری انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے بھائی لوگ ڈان کب ختم ہوگا بھائی ہو گیا ہو گیا بس ہو گیا ختم خلاص ہو گیا ابھی آپ جائیں اپنے کاموں پر آج سے بھائی ٹونٹی سکس کو ہمارے لازمی ٹکر بھائی انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا اگر آپ نے مجھے ویڈس ایپ پر نمبر مطلب مجھ سے میسیج کیا ہوا ہے تو آپ کا نمبر میرے پاس سیو ہو چکا ہوا ہے اسلامباد کا ٹکر چاہیے انشاءاللہ بھائی میں آپ کو پرسو رابطہ کروں گا اسلامباد پشاور کا ٹکر چاہیے انشاءاللہ بھائی پرسو رابطہ کروں گا بھائی جی ویژے کب کھلیں گے جو لوگ امان میں ہیں بھائی جو لوگ امان میں ان کے تو ویژے لگے ہی ہوئے ہیں نا ہاں اس کے علاوہ میں یہ پیچھے نیوز بھی آپ کو بتا چکوں کہ مین پاور نے وہ بھی allow کر دیا travel and tourism کو بھی allow کر دیا ہے یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں میں نے بھی پڑھا تھا بالکل یہ travel and tourism بالکل traveling بھی آن ہوگی اور tourism بھی آن ہوگی انشاءاللہ آنے والے دو تین دنوں میں ویزے لگنے شروع ہو جائیں گے امید تو یہی ہے مسکرت ائرپورٹ کب سے کھل رہا ہے بھائی آپ اپنے ذہن میں پندرہ تری بٹھا لیں پندرہ تک اپنا واتس ایپ نمبر 96787171 ٹکٹ ہو سکتی ہے لاہور کے لیے بھائی بالکل ہو سکتی ہے لیکن 26 کو پتہ لگے گا کال می بھائی بھائی انشاءاللہ میں کل آپ کو آج صوبہ صوبہ تو نہیں ہے میں آپ کو آج like ڈیٹ ہے میں انشاءاللہ کال کرنے کی کوشش کروں گا نہیں تو پھر 96787171 میرا نمبر ہے آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں ساجد احمد جی ٹھیک ہے بھائی آپ کا بھی نمبر میرے پاس آگیا ہے مسکت اسلام آباد جی ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بھائی مجھے اسلام آباد کی ٹکٹ بک کروانی ہے کب تک بھائی انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا انٹرنیشنل فلائٹ کب سے سٹارٹ ہوں گی ریگولر ہیڈی ہیڈراباد ٹو مسکت جی میرا بھائی نہیں میری بہین میری بہین انشاءاللہ جب اپ ڈیٹ ہوگی ہی تو میں اسی ٹائم آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں تھامنیل میں لگا دوں گا لیکن اب ایکسپیکٹڈ کی جاتی ہے پندرہ سے پہلے کوئی چکر نہیں اوکی جی آئی وانٹو گو فرام مسکتو لہور بلیز انفارم می اے بی ٹی ٹکٹ ویر فرام آئی گیٹ بھائی آپ مجھ سے ہی ٹکٹ لے پائیں گے بھائی انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا دوسرے ٹیولی جنڈ کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا بڑے اچھے ٹیولی جنڈ بھی ہیں جو چارٹر فلائٹ لے کر بیٹھے بھی ہوئے اور جو چارٹر فلائٹ لیتے بھی ہیں ہماری طرح لیکن میں آپ کو کسی کے بھی ریفر نہیں کروں گا کہ کل کو ہمارے پر کوئی بات نہ آئے پاکستان کب جائیں گے بھائی جب آپ بولیں گے میں چلا جاؤں گا بھائی انشاءاللہ میں آپ سے پرسو رابطہ کروں گا وین اومان اوپن فلائٹ بھائی انشاءاللہ اس سون ہے پوسیبل ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم سر آئی کم ٹو اومان انڈیا رائٹ ناؤ فور مات آفٹر دی سپٹمبر سکس منت بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے سکس منت آپ کو چھوڑ کے ایٹ منٹ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ اور ٹو ڈی انڈیا روپی ون نائٹی سکس اوکے گلت نیوز مت بولو اوکے اوکے بھائی سوری مذرد کے ساتھ ریٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے کونسا کوئی ایک لاکھ رپیہ ایک رپیہ ایک رپیہ کا آدھر رپیہ کا فرق پڑ جاتا ہے کبھی کبھی ایک دم سے تو میں نے جس ٹام میں تب آن لائن دیکھنا ہے تو میں نے تو ہو یہ آپ کو بتانا ہے میں نے اپنی طرح سے تو کچھ بھی نہیں بتانا بھائی سوری اگر آپ کو میری نیوز تھوڑی گلتیاں پھر میری جو بات ہے آپ کو دل ازاری ہوئی تو ماذا چاہتا ہوں سمیر بھائی ہیلو ہائی ہو آر یو فائن گوڈ تھینکیو بھائی اور اس کے بعد پلیز ٹیل می آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان آپ جا رہے ہیں پاکستان اچھا آپ کو جانا ہوگا پاکستان بھائی انشاءاللہ میں آپ کو انفارم کروں گا بھائی بنگلہ ڈیسٹو مسکت بھائی ابھی وہاں سے یہاں کیا یہاں سے وہاں پر بھی نہیں جا پا رہی ہے جو ہی یہاں سے وہاں جانے لگ جائے گی تو بہت جلد وہاں سے یہاں پر بھی آنی شروع ہو جائے گی اور کمنٹ میرا حیال ہے ہاتم ہو گئے ہیں بلکل ہاتم ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلکل چارٹڈ فلائٹ لگ رہی ہیں انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی لیکن بھی کیئر فل جو لے گا آپ نے کسی ٹریول ایجنڈ سے لے دو چار ریال پانچ ریال دس ریال زیادہ دے لے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے کسی ٹریول ایجنڈ سے لے وہ آپ کے لئے اور بس آپ ہی کے لئے زیادہ بہتر ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ